ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم کتنی ہی بھاری تعداد میں نکلے حکومت نے ہماری بات نہیں سننی ہے کیونکہ حکومت ہی بے ایمانی کی سرپرستی کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ جنید اور ناصر کے قاتلوں کے گھر ابھی تک بلڈوزر کیوں نہیں چلا دو ہزار نو تک جو بم بلاس جگہ جگہ ہوا کرتے تھے وہ بم کہاں غائب ہو گیا میں ہندو سماج سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بم کو ڈھونڈو کہ وہ کہاں چلا گیا اگر وہ بم مسلمان مارتا تھا تو مسلمان آج وہ بم کیوں نہیں چلا رہا ہے وش ہندو پریشاد ہو یا بجرنگ دل جیسے سنگٹھن ہو ان سنگٹھنوں نے ملک کا محول خراب کیا ہوا ہے اور ہندو راش کی جو لوگ بات کرتے ہیں حکومت سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف دیشترو کا مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے ہندو سماج کو خوش کرنا وہ حکومت اختیار کر رہی ہے اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کومن سیویل کورٹ کی بات ہے پہلے بھی ان لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا میرا ماننا یہ ہے کہ کومن سیویل کورٹ مسلمانوں کے لیے اتنی پریشان کن بات نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ پریشان کن ہندو سماج کے دوسرے طبقات کے لیے زیادہ فکر کی بات ہے کیونکہ مسلم پرسنلہ جو ہے موجود ہے اس کو اگر یہ ختم کر دیتے ہیں تو آج کی تاریخ میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلم پرسنلہ کی موجودگی میں تمام عزالتیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہی ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر رہی ہیں تو ایک طرح سے یو سی سی تو تقریباً لاغو ہے اعلان نہیں کیا ہے اور یہ اعلان اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہندو سماج کے کتنے طبقات ایسے ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے مسلمانوں کی مخالفت تو یہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہندو سماج کی مخالفت برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ یو سی سی پر عمل کر پائیں گے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا جو کچھ بھی ہے وہ ڈراما کی ہے صرف ڈراما ہو رہا ہے اور ابھی ہندو راشت کی جو بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک ڈراما ہی ہے اور ہندو راشت تو انشاءاللہ کبھی بند ہی نہیں سکتا اور ہندو راشت کی جو لوگ بات کرتے ہیں میں حکومت سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف دیشترو کا مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے کیونکہ جب خالستان کی مانگ کرنے والوں کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہو تو ہندو راشت کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیش کے سمویدھان میں یقین نہیں ہے لوگ سنسر میں یقین نہیں ہے تو ان لوگوں کے خلاف بھی وہی کارروائی ہونی چاہیے جو خالستان والوں کے لیے ہوئی ورنہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے میں کسی بھی صورت میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور کسی قیمت پہ اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہندو راشت کی بات کی جائے یا خالستان کی بات کی جائے اگر یہ اس قسم کے فدنیں اٹھیں گے تو ممکن ہے کہ کل ایک اور بٹوارے کی بات ہو اور مسلم راشت کی بھی بات اٹھ جائے ہم کسی بھی قیمت پر اپنے ملک کا ایک اور بٹوارہ نہیں ہونے دینا چاہتے اس لیے اس قسم کے جو فدنیں اٹھاتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان فدنوں کی سرکو بھی کریں اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیش کی اکتا اور اکھنڈتا پر یقین نہیں ہے ہم اس کے لیے ایسے تمام مسائل کے لیے جو دیش کے مسئلے ہیں مسلمانوں کے مسائل کے لیے میں دلی کوچ کی جو میں نے بات کی ہے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں مسلم مسائل کے لیے جا رہا ہوں اصل میں میں دیش کے مسائل کے لیے جا رہا ہوں دیش کے اکتا اور اکھنڈتا کے لیے سمویدھان کی حفاظت کے لیے اور لوگ تنطر کی حفاظت کے لیے اس کے لیے ہماری کوشش ہے اور اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے چاہیں حکومت گرفتار کر لے یا کسی بھی قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن بہرحال ہماری مانگو پر انہیں غور کرنا پڑے گا اور یہ اگر ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو ایک آندولن جو انگریزوں کے خلاف چلایا گیا تھا اور ہندو اور مسلمان تمام لوگوں نے چلایا تھا لوگ تنطر میں یقین رکھنے والے تمام ہندو اور مسلمان مل کے انشاءاللہ ان فرقہ پرستوں کے خلاف آزادی کا ایک اور آندولن انشاءاللہ شروع کیا جائے گا ان کو ایسا لگتا ہے کہ کومن سیویل کورٹ کا یہ شوشہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ مخالفت کے لیے اس لیے آگے نہیں آتے کہ مسلمان فورن ریاکشن دیتا ہے تو اب مسلمانوں کی جد و جہد کیے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مسلمان کو لڑائی لڑنی ہے وہ لڑے گا اگر مسلمان نہیں لڑ پاتا ہے تو وہ لوگ ساتھ آئیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کو پہلے ان لوگوں سے ان تمام لوگوں سے جن کا کومن سیویل کورٹ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے لیکن ابھی مجھے یقین نہیں ہے یہ چناوی اسٹنٹ ہے ابھی چناو کے بعد یہ تمام چیزیں پھر بھول جائیں گے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ دو ہزار نو تک جو بم بلاس جگہ جگہ ہوا کرتے تھے وہ بم کہاں غائب ہو گیا میں ہندو سماج سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بم کو ڈھونڈو کہ وہ کہاں چلا گیا اگر وہ بم مسلمان مارتا تھا تو مسلمان آج وہ بم کیوں نہیں چلا رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بہکایا گیا ہے ہندو سماج کو بہکایا گیا ہے اور جو اصلی دیش پریمی ہے ان کے خلاف آپ کے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی ہے ہندو سماج کو صدق دل کے ساتھ ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے وہ بم جو پہلے مندر پر چلا الزام لگا مسلمان پر پھر پبلک پلیسز پر چلا الزام لگا مسلمان اوپر پھر ایسی جگہ چلا جہاں مسلمان کا ہی نقصان ہوتا تھا وہ بھی الزام مسلمان پر مسلمان نہ کبھی آتنگوادی تھا نہ کبھی ہوگا مسلمان دیش پریمی تھا اور دیش پریمی رہے گا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بٹوارے کے بعد بھی مسلمان اپنی ماترب ہوگی کو چھوڑ کر نہیں گیا ہم نے قربانیاں دی ہیں ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اپنے دیش میں ایکتا اور بھائیچارے کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے وشو ہندو پریشاد ہو یا بجرنگ دل جیسے سنگٹھنوں ان سنگٹھنوں نے ملک کا ماحول خراب کیا ہوا ہے حکومت کو جیسے انہوں نے پابندی پی ایف آئی پر لگائی ہے یا سی بی پر لگائی ہے اسی طرح پابندی ان دونوں سنگٹھنوں پر لگائے جانا دیش حصہ میں ہوگا یونیفارم سیویل کورڈ نافذ کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں طاقت ہے اور کسی بھی قسم کی بے ایمانی کرنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا ہر قسم کی بے ایمانی سے روکنے کا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور یونیفارم سیویل کورڈ سے ہمارے علاوہ جو جو متاثر ہوتے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے اور انہیں اس میں شامل کیا جائے لیکن وہ لوگ اس اتمنان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان احتجاج کرے گا اور ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا رہا سوال اس بات کا کہ یونیفارم سیویل کورڈ کا استعمال جو ہے وہ باقاعدہ مسلم پرسنللہ کے تحت کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں رہا ہے تو مجھے نہیں رفتا کہ ہم زیادہ متاثر ہوں گے دوسرے لوگ زیادہ متاثر ہوں گے یونیفارم سیویل کورڈ کا جہاں تک تعلق ہے میں کہتا ہوں کہ قتل عام جو ہو رہا ہے جیسے آپ نے بھیوانی دیکھا اس قسم کے واقعات ہر ظلے میں ہو رہے ہیں وہ کچھ میڈیا کی نظر میں آ جاتے ہیں وہ لوگ مجبوری میں ان کو تشہیر کرنا پڑتی ہے لیکن اس قسم کے واقعات ہر ظلے میں ہو رہے ہیں جو دبا دیے جاتے چھپا دیے جاتے ہیں تو مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کی لاشوں کو اپنے کندھوں پر کب تک دھویا جائے اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو استجاج کے لیے سڑکوں پر آنا بہت ضروری ہے ان تمام مسائل کے لیے نماز کا معاملہ ہے ازان کا معاملہ ہے لاؤڈ سپیکر کا معاملہ ہے نقاب کا معاملہ ہے بے حیائی کو عام کرنے کا معاملہ ہے ان تمام چیزوں کے خلاف مسلمانوں کے قتل کا معاملہ ہے مسلمانوں کو پر جھوٹے الزام لگا کر بلڈوزر چلانے کا معاملہ ہے ان تمام میں کہتا ہوں کہ جنید اور ناصر کے قاتلوں کے گھر ابھی تک بلڈوزر کیوں نہیں چلا دہرا قانون ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم کتنی ہی بھاری تعداد میں نکلیں حکومت نے ہماری بات نہیں سننی ہے کیونکہ حکومت ہی بے ایمانی کی سرپرستی کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس قسمتہ دوغلا ویوہار یہاں کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم راشپتی کو گیاپت دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور مجھے امید ہے یقین ہے کہ ہماری بات پر غور کیا جائے گا اور نرہ درموزی کے لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک وقت تھا ایک راجہ ہوا کرتا تھا دھرتراشت کہی جگہ میں نے یہ بات کہی ہے تاریخ آج تک اس پر لادت بھیجتی ہے وہ تو اندھا تھا آپ اندھے نہیں ہو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو سب کچھ سمجھ رہے ہو اور انصاف نہیں کر رہے ہو اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاف جیسا جھوٹ بول رہے ہو یہ بے ایمانی آپ کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اگر تاریخ میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے اگر آپ کے دل میں کہیں یہ خواہش ہو تو آج سے آپ کو انصاف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے مسلم لیڈرشپ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں مسلم لیڈرشپ ہے نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر میں مسلم لیڈرشپ ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہے یہ مسلمانوں کے قائدین جو بہت زیادہ ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے ان جو قائدین میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا تب تک ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا تو متحد ہو کر ان تمام بے ایمانیوں کے خلاف سب کو سڑکوں پر آنا چاہیے ہر ذلے میں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بریلی آئیے یا یو پی آئیے اپنے یہاں سے آپ پیدل مارچ کیجئے یا دلی کا گھراؤ کیجئے راشپتی کو جو گیاپن دیا جا رہا ہے اس گیاپن میں شریک ہوئیے آپ اپنے ذلے کی ذمہ داری سوالی اپنے صوبے کی ذمہ داری میں ہر صوبے میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی وہ بریلی کا یا اتر پردیش کا یاترہ نہیں ہوگی ہر پورے ہندوستان کی نمائندگی رہے گی